بسم اللہ اولہ و آخرہ اب آج ہم نے یہ اسم بلحاظ وسط صفحہ نمبر 32 سے لے کے 35 تک کا مطالعہ کرنا ہے اس میں جہاں تک یہ تمہیں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ عام کتابوں میں یہ تقسیم جو ہے وہ اسم کی قسم کے لحاظ سے دی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہمارے حافظ احمدیار صاحب نے اس کو وسط قرار دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح یہ صحیح ہے بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ common noun ہے یا proper noun ہے اس میں معرفہ ہے یا اس میں نقرہ ہے اس میں تو سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس میں نقرہ یا common noun جو ہوتا ہے وہ کسی پر بھی applicable ہے جبکہ اس میں معرفہ یعنی proper noun خاص مخصوص چیز کے لیے یا مخصوص آدمی کے لیے استعمال ہوگا البتہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ اس کی قسمیں ہیں اس میں نقرہ کی قسمیں ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ہم صرف دو پڑھیں گے اس لیے کہ ہماری ضرورت کے لیے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ اس میں نقرہ کی ایک قسمیں اس میں ذات ایسا لفظ ایسا اسم جس سے اس چیز کی جنس کا علم ہو جیسے انسان گائے گھوڑا پتھر آگ یہ جنس کا پتہ دیتی ہیں اس میں ذات اور دوسری ہے اس میں صفت یعنی انگریزی میں جتنے بھی ایڈجیکٹیوز انگریزی میں وہ ایک علیدہ پارٹ آف سپیچ ہے لیکن عربی میں وہ علیدہ پارٹ آف سپیچ نہیں ہے وہ اسم کا جز ہے جتنی بھی صفات ہوں گی جتنی بھی ایڈجیکٹیوز ہوں گے وہ اسم ٹریٹ ہوں گے جیسے خوبصورت بسورت پتلا موٹا اچھا برا یہ سب صفات ہیں ایڈجیکٹیوز ہیں تو اسم نقرہ کی یہ دو قسمیں فیلال آپ کے لئے کافی ہیں اسم معرفہ کی ہم نے پانچ قسمیں پڑھنی ہے جس میں عالم عالم کسے کہتے ہیں جھنڈا اور جھنڈے کو عالم کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اصل میں علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو اس خیال سے کہ قافلے کے کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہو تو دور سے اسے جھنڈا نظر آ جائے گا تو اسے پتہ لگ جائے کہ میرا قافلہ وہ جا رہا ہے وہ بطور نشان کے اس کو استعمال کرتے تھے تو کوئی ایسا اسم جو بہت ساری چیزوں میں سے کسی چیز کو مخصوص کر دے جیسے ہم نام رکھتے ہیں زید عثمان تارق وحید اس نام سے اس علامت سے ہم باقی انسانوں میں سے اس ایک شخص کو علیدہ پک اپ کر سکتے ہیں اسم عالم جس سے وہ چیز پہچا نہیں جائے دوسری ہے اسم زمیر پرو ناؤن اب یہ نوٹ کر لیں کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا یہ وہ جتنے بھی اسم زمیر ہیں جتنے بھی پرو ناؤنس ہیں وہ پروپر ناؤن اس میں معرفہ ٹریٹ ہوں گے یہ لئے کہ کسی شخص کا جب کہیں ذکر جملے میں یا بات میں ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لئے پھر وہ زمیریں آتی ہیں تو وہ پروپر ناؤن ہوں گے اس میں اشارہ وہ لفظ جس سے کسی چیز کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے اردو میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہے کہ اسم زمیر اور اسم اشارہ کے لئے زیادہ تر الفاظ کومن ہیں حامد آیا وہ تھکا ہوا تھا اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ حامد کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس لئے اسم زمیر شمار ہوگا اردو میں ہم کہیں گے وہ کتاب اب وہ کا لفظ جو ہے اردو میں وہ اسم اشارہ بن گیا لیکن عربی میں الگ الگ ہیں ہوا یہ اسم زمیر ہے اس کے معنی ہے وہ اور دالکہ یہ اسم اشارہ ہے اس کے بھی معنی ہے وہ لیکن عربی میں پتا ہے کہ ہوا زمیر ہے دالکہ اشارہ ہے اسم زمیر بھی آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے اسم اشارہ بھی ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے اس وقت تو صرف گنتی پوری کرنی ہے فیر اس پوری کرنی ہے موصول موصول سے کیا مراد ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تفصیل سے اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں جو کے عربی میں ہم کہتے ہیں اللذی اللتی اس قبیلے کے جتنے الفاظ ہیں یہ موصول کہلاتے ہیں اور یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کی کوئی خصوصیت یا کوئی صفت بیان کرنی ہے تو اکثر جو کہ حامد آیا ہے جو کہ قرآن کالج میں پڑھتا ہے تو یہ جو انداز ہے وہ جو کہ اسی لیے جتنے بھی موصول کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے وہ بھی معرفہ ہیں اور پانچویں قسم جو ہم نے پڑھنی ہے کیا ہوگیا باللام معرف باللام اس کو ذرا سمجھ لیں معرف کے معنی ہے معرفہ بنایا ہوا باللام کے معنی ہے لام کے ذریعے یا لام سے لام سے معرفہ بنایا ہوا اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ وہ لفظ دراصل نقرہ تھا اوریجنلی وہ لفظ نقرہ تھا اس کو لام کے ذریعے سے لام سے معرفہ بنایا گیا ہے معرف باللام جیسے کتابن سے الکتابو رجلن سے الرجلو اللہ اللہ عزو الخیاس اب اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ کہ نقرہ کی ایک عام پہچان ہے کہ بل اموم بہت ہی اوورویلویگ مجیریٹی کیسز میں سی نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں تنوین آتی ہے اس کے آقے میں فرسن گوڑا انسان انسان حجرن پتھر یہ اس میں ذات کی مثالیں ہو گئی ہیں اس میں بھی تنوین ہے اور صفت جتنی ہے ان میں بھی بل اموم آپ کو تنوین ملے گی تیبن پاک سہلن آسان حسنن خوبصورت اللہ دل قیاس تنوین کی تو یہ پہچان ہے ساری اس میں نقرہ کی تو یہ پہچان ہے کہ اس پہ عام طور پر تنوین ملے گی اس میں معرفہ کی کیا پہچان ہے اس پہ تنوین بھئی یہیں دھوکہ کھاتے ہیں اگر آپ نے ذہن میں یہ بیٹھا لیا کہ جس پر علف لام لگا ہوا ہے وہ معرفہ ہے تو دیکھیں یہ جو چار قسمیں اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے یہ بزاتے خود معرفہ ہیں فی نفسے ہی معرفہ ہیں جس طرح ہم جب جنس پڑھ رہے تھے تو جنس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ معنی سے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جوڑا ہے تو پھر کسی معنیس کے علامت کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر جوڑے میں جو لفظ مادہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ہم معنیس مانیں گے امون کو ہم معنیس مانیں گے اختن کو ہم معنیس مانیں گے چاہے کوئی علامت ہو یا نہ ہو معنی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لفظ بزاتے خود فی نفسے ہی معنیس ہے بلکل اسی طرح سے یہ چار قسمیں ہیں جو بزاتے خود معرفہ ہیں اس میں کسی علامت کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چار ہیں اور یہ ایک ہے تو آگے چل کے ایکسرسائز میں طلبہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علف لام ہے تو معرفہ ہے ورنہ نقرہ ہے تو علف لام کے بغیر جو بھی لفظ ملا انہوں نے اس کو نقرہ ٹریٹ کر لیا نمبر کٹ گئے تو پہلے یہ غور کریں کہ ان چار میں سے تو وہ کوئی لفظ نہیں ہے اگر ہے تو علامت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فی نفس سے ہی معرفہ ہے ہاں نقرہ سے جب معرفہ بنایا جائے گا تب علف لام داخل ہوگا تب یہ پانچمیں قسم آئے گی جب نقرہ سے معرفہ بنانے کے لیے کسی لفظ پر ہم علف لام داخل کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ولدن سے الولدو تو لام تعریف جب داخل ہوتا ہے کسی اسم پر اس کے کچھ قواعد ہیں اور وہ قواعد ہم بائی پارٹس پڑھیں گے سب اکٹھا نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم نے اس کے دو قیدے پڑھنے پہلا قیدہ تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ولدن جب تھا نقرہ تھا تو اس پہ تنوین تھی اور جب اس پہ لام تعریف داخل ہوا تو اس نے تنوین کو ختم کر دیا اب وہ الولدو ہو گیا یہ قیدہ بہت پکا ہے اس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے الولدو الولدو فرسن سے الفرسو اس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے کسی لفظ پہ اگر لام تعریف داخل ہوا ہے اور حالت نقرہ میں اس پر تنوین تھی تو لازمن تنوین ختم ہوگی نو ایکسپشن دوسرا قیدہ جو ہے اعلام تعریف کا وہ ذرا سمجھیں دوسرا قیدہ ان دونوں میں کوئی فرق نظر آرہا ہے آپ کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو سمجھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا فرق ہے جی اس شمس میں لام جو ہے یہ سائلنٹ ہے علف جا کے پہلے حرف پر ملا ہے یوں دیکھ لیں اصل میں لفظ کیا تھا شم سن اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے لام تعریف کا مطلب یہ علف اور لام تو شمس پر جب داخل ہوا تو لام سائلنٹ ہے علف جا کے ملا ہے شین میں الشمس یہاں پر یہ بھی لفظ وی تھا قمرن اس پر جب لام تعریف داخل ہوا ہے تو علف جا کے ملا ہے لام میں اور قاف کو پھر انڈیپنڈنٹ پڑھا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قائدہ قانون ہے یا جس کا جیسے جی چاہے بول لے جہاں جی چاہے لام ملا لے جہاں جی چاہے لام کو سائلنٹ کر دے اس کا قائدہ ہے کتنے حروف تحجی ہیں عربی میں مجھے میں نے تو اٹھائیس پڑھے تھے ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام سائلنٹ ہوگا اس لئے ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا تو لام پڑھا جائے گا علف جا کے لام میں ملے گا ان کو حروف قمری کہتے ہیں اور پریشان نہ ہو ان کو یاد کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حروف تحجی دیکھیں حروف تحجی دیکھیں یہ تک یہ جو سیکوینس ہے دال دال سے لے کر توہ زوہ تک کنٹینیویس ہے بلکل یہ شمسی ہیں سارے کے سارے اور اس کے علاوہ تا سا ہے جی اور ادھر کیا ہے یہ شمسی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب قمری ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بندہ خود ہی وہ صحیح بول رہتا ہے اس میں کوئی پرابلم آتی نہیں ہے اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اب ہم نے ایک ایکسپشن پڑھنا ہے پہلے دن ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی قواعد پڑھیں تو اس کے لیے استثناء کی کھڑکی کھلی رکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں گنجائش ہوگی قائدے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو استثناء بتا دیا جائیں گے اور جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہاں پہ وہ استثناء جو ہے وہ صحیح مقام پر بتایا جائے گا مثال کے طور پر ہم نے ایک قیدہ پڑھا تھا کہ حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ علف کا اضافہ ہوتا ہے یہ قیدہ تھا اس کے دو استثناء تھے وہ اسی وقت پڑھ لیا تھے ایک قیدہ ہم نے یہ پڑھا کہ غیر منصرف لفظ جب حالت جر میں جاتا ہے تو اس کے آخری حرف پر زیر نہیں آتی بلکہ زبر ہی رہتی ہے جیسے مساجدو مساجدہ حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی مساجدہ یہ تو ہے رول قیدہ اس کے دو استثناء ہیں ایک ہم ابھی پڑھیں گے اور ایک انشاءاللہ پھر آگے چل کے پڑھیں گے اور وہ استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف لفظ پر جب لام تعریف داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں زیر قبول کرے گا یعنی مساجدو مساجدہ مساجدہ تو ٹھیک ہے لیکن المساجدو المساجدہ اب یہ المساجدی آئے گا یہ پہلا ایکسپشن ہے غیر منصرف کے رول کا ٹھیک ہے جی اب انہی قائدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ہم نے مشک کرنی ہے اور وہی طریقہ کریں گے کہ مشک جو ہے وہ بائی پارٹس کریں گے تاکہ قائدہ ایک مرتبہ ریپیٹ ہو اس میں آپ غلطیاں کریں اس کا کریکشن کریں اور پھر دوبارہ ریپیٹ کریں تو اب ہم مشک کرتے ہیں بسم اللہِ اولہ و آخرہ اب یہ دو الفاظ کا کریکشن کر لیں جاہلن جاہلن علف کے اضافے کے ساتھ اور جاہلن جاہلانی جاہلینی جاہلینی جاہلون جاہلین جاہلین اب اس کا معرفہ جیم جو ہے وہ شمسی کے فیرست میں نہیں ہے علوم ہوگیا کہ یہ قمری ہے اس لئے ہم لام کو ملا کے پڑھیں گے ال جاہلو تنوین ختم ہو جانی چاہیے ال جاہلو ال جاہلہ علف کا اضافہ ہوگا کہ نہیں نہیں ہوگا دلیل کس دلیل کے بنیاد پر کہہ رہے ہیں غیر منصرف تو نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ علف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے علف لام نے دو زبر ختم کر دی ایک زبر ہے اس لئے علف کا اضافہ نہیں ہوگا ساری جی الجاہلہ اور الجاہلی اب یہ بتائیں ابھی جو آواز آئی تھی کہ یہ غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے کہ مورب ہے کیسے پتا دیکھیں یہ نوٹ کر لیں کہ منصرف ساری مورب اور غیر منصرف کے پہچان جو ہے وہ حالتِ نقرہ میں ہوگی حالتِ نقرہ میں لفظ کو دیکھیں کہ وہاں پر وہ کیا ہے مورب ہے تو پھر وہ مورب ہی مانا جائے گا علف لام داخل ہونے سے اگر تنوین ختم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے وہ مورب یہ ہے ساری مورب ہے الجاہلو الجاہلا الجاہلی الجاہلانی الجاہلینی الجاہلانی الجاہلینی الجاہلینی اور جاہلی جاہلی جاہلینی اور اس کی جمعہ اب اس کا مونس دیکھیں جاہلتن جاہلتن علف کے بغیر گولتے ہیں اس لئے دو زبر کے باوجود علف نہیں آئے گی جاہلتن 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 تصنیہ جاہلتانی جاہلتین جاہلتین جمع جاہلاتن نسب جاہلاتن جربی جاہلاتن اور معرفہ اب اس کا الجاہلتو یہ دکھتا ہے جاہلتن الجاہلتا الجاہلتی تصنیہ الجاہلتانی الجاہلتینی الجاہلتینی جمع الجاہلاتو تنوین پھر ختم ہوگی نصب میں الجاہلاتی 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 نصب میں بھی الجاہلاتی اور جر میں بھی الجاہلاتی جی نصب میں الجاہلاتو میں نے تا لکھا وہ غلط ہوگی کیا لکھا ہے تا کے اوپر زبر کیلئے وگر زیر آنی چاہیے اس لئے کہ دونوں عالتوں میں جمع موننس کی جو فارمولا ہے وہ ہے آتن 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 نصب میں بھی آتن جر میں بھی آتن تو جب علف لام داخل ہوگا تو صرف تنوین ہٹے گی الجاہلاتو الجاہلاتی الجاہلاتی اب دیکھ لیں جی مقعدن اس کی موننس تو بنے گی نہیں اس لئے صرف اٹھارہ شکلیں مقعدن مقعدن علف کا اضافہ ہوگا یہاں پہ اور مقعدن مقعدانی مقعدینی مقعدینی اور جمع سامنے دی ہوئی ہے اس لئے معلوم ہو گیا کہ یہ جمع سالم اس کی نہیں بنے گی جمع مکسری استعمال ہوگی مقعدو مقعدہ اور جر میں بھی مقعدہ غیر منصرف کا اصول یہاں اپلائی ہوگا حالت نصب میں بھی یہ مقعدہ رہے گا اور حالت جر میں بھی یہ مقعدہ رہے گا غیر منصرف ہے اب اس کی معرفہ تنوین ختم ہوگی اب علف کا اضافہ نہیں ہوگا اس لئے کہ تنوین ہٹ گئی ایک زبر ہے ایک زبر پہ علف کا اضافہ نہیں ہوتا ہے اور تصنیہ المقعدانی المقعدینی المقعدینی جمع المقائدو نصب میں المقائدہ اور جر میں اب exception آئے گا المقائدی ابھی آپ کو exception بتایا تھا کہ غیر منصرف پہ جب لام تعریف داخل ہوتا ہے تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے اس لئے المقائدو المقائدہ المقائدی اب ہم آگے چل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جیسے ہم نے تیہ کیا تھا کہ اب ہم مرکبات اور مرکب توصیفی حصہ اول دونوں کے قواعد کمبائنڈ پڑھیں گے یعنی صفحہ نمبر 36 سے لے کر اور صفحہ نمبر 43 تک مشق کے حساب سے بلکہ 44 تک مشق کے حساب سے اور قواعد کے حساب سے 41 تک اس میں پہلی گزارش میری یہی ہے کہ اگر پوری توجہ ادھر رکھ کے قواعد کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر ان کو یاد کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے اس لئے کہ انہی قواعد کی ہم نے مشق کرنی ہے مشق میں وہ قواعد جب ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو خود بخود وہ یاد ہو جائیں گے اور اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے ان قواعد کو ریفر بیک کرنے کی تو جو قواعد میں آپ کو یہاں بلیک بورڈ پر بتا رہا ہوں وہ یہی ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا صفحہ 36 سے لے کے صفحہ 31 تک تو جب بھی ضرورت ہو آپ ریفر بیک کر سکتے ہیں اس لئے اس وقت توجہ جو ہے وہ یہاں رہنی چاہیے دیکھیں اب تک ہم نے جتنی بھی مشقیں کی ہیں وہ اکیلے اکیلے الفاظ کی کی ہیں ایک ایک لفظ یہی الفاظ جب باہم ملتے ہیں تو پھر بامانی فقرِ وجود میں آتے ہیں اور جو بامانی فقرِ وجود میں آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مرکب اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مرکبِ ناقص اور دوسری ہے مرکبِ تام تام کا لفظ نہیں سمجھ لیں ہم اردو میں کہتے ہیں نا تمام ہو گیا پورا ہو گیا مرکبِ تام جس میں مفہوم پورا ہو جائے بات پوری ہو جائے مرکبِ تام عام طور پر مرکبِ تام کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ جملہ ہے اور جب ہم صرف مرکب کہتے ہیں تو اس سے عام طور پر ہماری مراد ہوتی ہے مرکبِ ناقص یعنی بول چال میں ہم مرکب کا لفظ استعمال کریں گے مرکبِ ناقص کے لیے اور جملے کا لفظ استعمال کریں گے مرکبِ تام کے لیے مرکبِ تام جیسے ہم نے کہا کہ بات پوری ہو جائے مفہوم پورا ہو جائے وہ جملہ ہے اور اس میں تین چیزیں ہیں یا تو کوئی خبر معلوم ہو جیسے مسجد کشادہ ہے اب اس میں اردو کے تین الفاظ اکٹھا ہوئے ہیں مسجد کشادہ اور ہے ان تین الفاظ کے اجتماع سے یہ ایک مرکب بنائیں چونکہ بات پوری ہو گئی ہے ایک خبر ہمیں معلوم ہو گئی ہے مسجد کے متعلق کہ وہ کشادہ ہے تو یہ جملہ ہے یعنی مرکبِ تام ہے یا تو خبر معلوم ہو یا کوئی حکم سامنے آئے جیسے مسجد کشادہ کرو اس میں حکم سامنے آ گیا بات پوری ہو گئی مفہوم پورا ہو گیا یہ بھی جملہ ہے یا کوئی خواہش سامنے آئے کاش مسجد کشادہ ہو خواہش سامنے آ گئی مفہوم پورا ہو گیا تو مرکبِ تام یا جملہ مختلف الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر معلوم ہو یا حکم سامنے آئے یا خواہش سامنے آئے مرکبِ ناقص الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں نہ تو کوئی خبر معلوم ہو نہ کوئی حکم سامنے آئے نہ کوئی خواہش کا اظہار ہو بات ادھوری رہے بامانی فطرہ تو بامانی ہو لیکن بات ادھوری رہے سننے والے کا ذہن منتظر رہے کہ شاید کہنے والے نے ابھی اس کے آگے کچھ کہنا ہے مثال کے طور پر کشادہ مسجد اس میں بھی دو الفاظ جمع ہوئے ہیں مرکب ہے بامانی ہے لیکن بات ادھوری ہے سننے والا کے ذہن منتظر رہے گا کہ اب کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے کشادہ مسجد کو کیا ہوا بن گئی ہے گر گئی ہے علاز القیاس تو مرکب ناقص یعنی مرکب مرکب تام یعنی جملہ ان دونوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے مرکب ناقص میں بات ادھوری رہتی ہے پھر جملے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ان کے فردر سب دو ڈیویزن سے سب ڈیویزن سے سوری جملے اسمیاں اور جملے فیلیاں اور عربی میں ان کی پہچان بہت آسان ہے بہت ہی سمپل ہے جو جملہ اسم سے شروع ہوگا چاہے اس میں بعد میں سارے ورب آ رہے ہوں لیکن پہلا لفظ اگر اسم ہے تو وہ جملے اسمیاں مانا جائے گا اور جو جملہ فیل سے شروع ہوگا چاہے ایک مطبع فیل آجا اس کے بعد اسموں کی لائن لگی ہو نو پرابلم وہ جملہ جو ہے وہ فیل یہی مانا جائے گا اس لئے کہ اس کی ابتداء فیل سے ہوئی ہے اور مرکب ناقص کی فردر سب ڈیویزن سے جو ہم نے ابھی پڑھنی ہیں اسی پہلے اسے میں انشاءاللہ ہم ساری پڑھ لیں گے مرکب توصیفی ہے مرکب اضافی ہے مرکب جارری ہے مرکب اشاری ہے یہ سارے مرکب ہیں یعنی مرکب ناقص ہیں یہ وہ مرکبات ہیں جس میں بات پوری نہیں ہوتی نہ مرکب توصیفی میں ہوگی پوری نہ مرکب اضافی میں ہوگی نہ مرکب جارری میں ہوگی نہ مرکب اشاری میں ہوگی مرکبات ہیں ان کے اپنے قواعد ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ باری باری پڑھنے ہیں مثالیں آگے چلکے ابھی نہیں اس لئے کہ ابھی بلکل بیکار ہوگی ورنہ میں آپ کو مثال دے دیتا اور اردو میں چونکہ یہ تقسیم جو ہے اتنی شارک نہیں ہے اور قواعد میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اس لئے اردو کی مثال دینا بھی بیمانی ہوگی اچھا جی تو اب مرکب ناقص پڑھنے سے پہلے یہ جیسے ہم نے کہا کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تب مرکبات وجود میں آتے ہیں تو یہ جب الفاظ اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو ملا کے لکھنے کی کچھ قواعد ہیں عربی میں وہ پہلے پڑھنا ضروری ہے جب ہی ہم الفاظ کو ملا کے آگے لکھ سکیں گے استعمال کر سکیں گے اور بول سکیں گے ہی انگریجی کے لاؤں سے اردو میں جب ہم لکھتے ہیں اسی لفظ کو تو کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں اور پھر آپ اس میں بحث کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا لفظ ہے حرف ہے سوری سین اصلا یہ ساکن ہے یہ ہے پروبلم اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سکون کے ساتھ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے کچھ لوگ اس کے نیچے زیڑ لگا کے لکھ اور بول دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سکول ٹھیک ہے اور کچھ لوگ چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا ہے اس لئے اس سے پہلے حمزہ لگا لیتے ہیں اور اس کے نیچے زیڑ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سکول اب اردو میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے اب عربی کی طرف آ جائیں عربی میں خاصی معقول تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن کا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور عربی کا قیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی سچویشن میں کہ جب پہلا حرف ساکن ملے تو وہ علف لگا کے پڑھتے ہیں اس کو جیسے ابنن اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے چونکہ پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے عربی قیدے کے مطابق اس میں وہ علف لگائیں گے زیج لگائیں گے اور کہیں گے ابنن ان کے معنی تو معلوم ہے نا آپ کو ابنن بیٹا امراتن عورت اسم نام یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اسی کٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں جن کا پہلا حرف ساکن ہے اصلا پڑھنے کی غرص سے علف لگا کے پڑھا جاتا ہے اور بولے جاتا ہے اور ہم نے کل جو لام تعریف پڑھا ہے حسنون سے جب معرفہ بنانا ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم الحسنو کہیں گے تو یہ معرفہ بنانے کے لئے اصل میں جو لفظ استعمال ہونا ہے وہ ہے لام ساکن اس لئے آپ دیکھیں کہ اس کی استلاح کیا ہے لام تعریف معرفہ کرنے کا جو لام استعمال ہوتا ہے لام تعریف کہتے ہیں اس کو تو وہ بھی اصلا لام ساکن ہے چونکہ لام ساکن کے ساتھ پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے وہ علف لگا کے پھر الحسنو پڑھتے ہیں یہ قیدہ عربی کا چند میں آ گیا دیکھیں ساں وہ پین تو ملاتے ہیں عربی والے پین ایک انچے زیادہ ملتے ہیں پہلے قیدہ سمجھ لیں اب عربی میں کوئی لفظ اگر کسی لفظ کا پہلا حرف اگر ساکن ملے تو اس کا ان کا قیدہ یہ ہے کہ وہ حمزہ لگا کے اس کو پڑھتے ہیں ایسے حمزہ کو حمزہ تو الوصل کہتے ہیں یعنی ملانے والا حمزہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس لفظ کے ساتھ جو حمزہ لگا ہوا ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے اس لئے کہ حمزہ تو الوصل کا قیدہ ہم نے پڑھنا ہے یہ تمہین جو ہم نے باندھی تھی وہ اس لئے باندھی تھی کہ حمزہ تو الوصل کا خاص قیدہ ہے اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور جو حمزہ حمزہ تو الوصل نہ ہو یعنی حمزہ اصلی ہو اس پہ حمزہ تو الوصل کے قیدے کا اطلاق نہیں ہوگا تو یہ فرق کیسے پتہ لگے گا اس کے لئے بھی وہی ہے کہ جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصریف الفاظ پہچاننے کے لئے شروع میں ہم آپ کو بتا دیا کریں گے کہ غیر منصریف ہے بعد میں آپ خود پہچاننے لگیں گے تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ اس سٹیج تک پہنچ گئے اسی طرح سے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ تو الوصلے یعنی معرفہ سے نقرہ بنانے والا لام یہ علیف لام جو ہم لگاتے ہیں نقرہ سے معرفہ بنانے کے لئے وہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے اس کے علاوہ کبھی کوئی لفظ ایسا آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے جیسے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابنن امراتن اسمن ان الفاظ کے حمزہ جو ہیں وہ حمزہ تو الوصل ہیں اور انشاءاللہ جب آپ دوسری کتاب ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود پہچان لیا کریں گے کہ کسی لفظ کے ساتھ جو علیف لگا ہوا ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے یا حمزہ اصلی ہے دوسری کتاب ختم کرنے کے بعد یہ مورب اور غیر منصری پہچاننے میں تو بڑی جلدی پہچان لیا آپ نے لیکن یہ پہچان آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ حصہ دوم مکمل کرنے کے بعد اس دوران میں کوئی لفظ جب آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حمزہ تو الوصل ہے جب تک ہم نہ بتائیں کہ حمزہ تو الوصل ہے آپ نے اسے حمزہ اصلی ٹریٹ کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا کہ نقرہ سے معرفہ بناتے وقت جو علف لام لگتا ہے جسے لام تعریف کہتے ہیں اس کا جو علف ہے وہ حمزہ تو الوصل ہے اور قیدہ کیا ہے اس کا کہ ایسا لفظ سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو لازمان ملا کر پڑھنا ہے اب یہ مثال دیکھیں اصل میں کیا تھا امرن جب ہم نے اس کو معرفہ کیا تو اصلن لام ساکن لگا تھا پڑھا نہیں جا سکتا تھا اس لیے ہم نے علف لگا لیا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اور وامنے اور اب تو پرابلم نہیں رہی نا اب تو یہ پڑھا جا سکتا ہے اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی اب یہ سپر فلس ہو گیا البتہ یہ ہے کہ یہ لکھنے میں موجود رہے گا پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا اور لکھنے میں چونکہ پڑھنے میں سائلنٹ ہو جائے گا اس لیے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے والقمر اسی طرح سے حصل میں تھا اش شمسو لیکن اگر اس سے پہلے واو آ جائے یا کوئی بھی لفظ آ جائے اس کا آخری حرف پھر ملا کے لکھیں گے اور کہیں گے دیکھیں لام پہلے بھی سائلنٹ تھا اس لیے کہ یہ حرف شمس ہی آ گیا تھا یہ پڑھا جا رہا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مدد نہیں تھی پڑھنے کی اب وہ مدد بھی آ گئی ہے اس لیے اب دونوں سائلنٹ ہو گئے والشمسو سائلنٹ آرود کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے جو آرود آرود پڑھنے میں نہیں آتے وہ لکھے کیوں جاتے ہیں وہ لکھے اس لیے آتے ہیں کہ وہ لفظ کی شناخت ہو جائے کہ لفظ اصل میں یہ تھا تو یہ لام تعریف کو پیچھے سے ملانے کا قائدہ سنجھے آ گئے آپ کے اور یہ لازمی قائدہ ہے کہ جب بھی لام تعریف والے لفظ سے پہلے کوئی لفظ آ جائے گا تو اس کے آخری حرف جو ہے وہ پھر ملا کے پڑھا جائے گا حمدت الوصل جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا یہ ایک قائدہ ہے ملا کے پڑھنے کا اور اب دوسرا قائدہ موسیقی 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 موسیقی